اب تو میرا نام مرسا فیضہ تو بات کی جائے کہ آج پشاور ہائی کورٹ میں جو بڑی سمات ہوئے جس کہہ دے صبح سے زاروں کے نظریں لگی ہوئے تھے جو حضرت آجگر کی اموشنل ویڈیو آئی اس کے بعد ایک قرآن مچا ہوا تھا کچھ لوگ جو ہے پیٹے کے حق میں جو پیٹے ایک زیادہ حامی تھے اور کچھ لوگ اس کو کنڈیم کر رہے تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ درگ درگ پشاور ہائی کورٹ پر بیٹھے ہوئے پائنکل نیریز درگ سے گفت آر پانا کر لیا جائے وہ کون حقیقی ذاتی لینے والے کدر گئے جو آپ پتہ لگ دینا ہے آپ ٹیبل کی کس سائیڈ ہے وہ حساب سے دیکھا جائے تو آپ پیڈی آئی پر آپ جو کچھ ہو رہے ہیں سب لوگ جو پیڈی آئی کے مخالف ہیں باوی ساری زماعتیں پیڈی آئی میں سارے خوش ہو رہے ہیں اگر کم جائے آپ لوگ کے ساتھ ہوگا آپ رہیں گے تو آج جو چیف جیسٹس آئی کورٹ ہیں انہوں نے آج ان کو زمانت دیتے اور انہوں نے زداج کو نے کہا کہ آپ مجھے زمانت بھی دیتے ہیں یہ مجھے برکتار کر لیے تو وہ تو بڑا دلچسپ میں آس دیئے کہ اگر جیب کرفتار کریں گے تو میں جانوں اور آئی چی جانے اور اس قسم کے بڑے ایمارس آئے اور آج یہ جو ایمارس آئے ہیں انہوں نے پیڈی آئی ان کو بہت اچھا لے رہی ہے پیڈی آئی واہ واہ کر رہی ہے چیف جیسٹس کی جو ہائی کورٹ کے اگر کوئی گیس فیصلہ دے دیں گے یہی جو پیڈی آئی اے ساری جو پیڈی آئی کی فوج اور چیف جیسٹس کے اوپر چھٹ دھوڑے گی تو مرضی کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان کو پسند کا لیے جاتے لیکن یہ میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ تھا پشاور آئی کورٹ میں جاتا کہ کچھ بندہ انصاف تھا اور وہ کہہ رہے تھے جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا میں پشاور آئی کورٹ سے نہیں جاؤں گی تو بارک بل آخر انہیں انصاف مل گیا اور انہیں پشاور گرفتار کر لیا جاتا ہے یا نہیں اور پھر تو وہ ہائی کورٹ سے نکل گیا انہیں گرفتار نہیں کیا گیا لیکن باکستان میں کیا پتہ لگ دیا شاید ہو آؤ کے بھی یہ میرے کہ بھی یہ سے ہائی کورٹ گرفتار گیا تو پھر میں ہوں جانا ہوں اور آئی جی جانے لیکن آئی کورٹ شاور کے دور سے نکلیں گے کہ پھر تو گرفتار کر لے گئی پوری پولیس پوری ہر طرف جیسے اگزت آجول کو گرفتار کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی تو پاکی کام بھی چھوڑ گئے سب وہ اس چکن میں تھے اس گرفتار گیا جائے گے لیکن لاہور آئی کورٹ نے یہ جو ان کا سارا پلان تھا وہ چکنہ چھوڑ کر دی